اتنا پاگلپن بھی ٹھیک نہیں ہے فرہ ہوں میں پاگل تمہارے لیے نوشروہ کی یہی کوشش ہوگی کہ فرہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کیوں انہوں دعا سے آرام سے بیٹھ کر بات کی جائے کہ فرہ کا نوشروہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے نہ تو اس کے ماں باپ ہیں میں بس سادکی کے ساتھ فرہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تم اس گھر میں رہو گی ہمیشہ تمہاری محبتری عزت میں کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ہی موقع ملے گا نوشروہ کو وہ یہ ساری باتیں دعا سے کہہ دے گا دعا جو بہت سے دو خوش ہے کہ وہ اپنی بہنوں اور ماں سے مل رہی ہے اس کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا ہے لیکن اسے یہ ساری باتیں سننے کے بعد دوبارہ سے زوردار چھٹکا لگے گا وہ نوشروہ سے کہے گی کہ آپ میرے سادر سے کیسے کر سکتے ہیں آپ جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ گزے سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی جیسے ہی اپنی ماں کو بتائے گی تو دعا کی ماں دعا کو سمجھائے گی کہ تمہیں انہیں منع نہیں کرنا چاہیے تھا پہلی محبت فرہ ہی ہے نوشروہ کی اور اگر وہ تمہیں بتا کر اسے نکاح کر رہا ہے تو اس نے تم سے بھی نکاح کیا ناجانے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا اس نے تمہیں عزت دی تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنایا ساتھ کی ملکہ بنایا